اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حیاء ہے کیا انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک ایسا جذبہ رکھا ہے کہ جب بھی انسان کسی برائی کی طرف جانے لگتا ہے تو وہ جذبہ اس کو روک دیتا ہے اس کے اندر ہچ کے چاہت مفتلا ویدہ کر دیتا ہے یا اس کو شرم میں مفتلا کر دیتا ہے تو یہ جذبہ اور یہ شرم حیاء کہلاتی ہے اب اس حدیث سے ہمیں پتا چل رہے کہ حیاء ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے تو اس کی وضاعت کیسے ہوگی یعنی یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیاء ہوگی یا ایک حیاء جو ہے وہ کسی مومن کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہو سکتی ہے کیسے بلکل یہی بات ہے کہ جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر ہی حیاء ہوگی وجہ اس کی کیا ہے کہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق پیدا کرتا ہے یعنی ایمان ہے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے کون سا راستہ اچھائی کا ہے اور کون سا راستہ برائی کا ہے جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ اچھا اور برائی راستہ کون سا ہے تو لہٰذا اسی وقت اس کے اندر جب وہ برائی کے راستے پر چلے گا تو اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا وہ شرم اور وہ ہچ پیجاہت پیدا ہوگی جس کے وجہ سے یہ پتہ چلے گا اس کو کہ غلط راستے کی طرف جا رہے لہٰذا حیاء کیلئے لازمی ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہو یعنی انسان کے اندر کوئی انٹیکیٹر لگا ہوگی جو اس کو بتا رہا ہو کہ اب آپ غلط راستے کی جانب جانے لگے ہیں اور اس راستے کی طرف آپ کا اور روپنے والا قدم حیاء اس قدم کو روکنے والی ہو حدیث ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیاء ہے یعنی ہر دین کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر شہر ہر علاقے کا ایک الگ کرچر ہوتا ہے ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے مخصوص روایات ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی فٹ سندھی ہے تو اس کی پہچان کیا ہوگی اس کی اجرگ اس کی ٹوپی اس کے مخصوص لباس اور اس کی مخصوص روایات اس کی پہچان ہوگی اسی طرح پتھان ہے اگر تو پتھان کے مقصود لباس ہیں اور ان کے حوالے سے مشہورے کے لئے مضبوط قوم ہوتی ہے مہمان نواز قوم ہے یعنی کہ ہر قوم کے حوالے سے یا ہر کلچر کے حوالے سے مقصود پہچان موجود ہے تو بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے دین کے لئے بھی مقصود پہچان رکھی ہے اور پہچان کیا ہے وہ حیاء ہے یعنی اگر کوئی اسلامی معاشرہ ہوگا ہے مسلم اور مومن معاشرہ ہے تو اس معاشرے کی پہچان کیا ہوگا کوئی اس معاشرے کے اندر حیاء موجود ہوگی جیسا کہ ہم اپنے آس پاس اپنے ایڈگر دیکھیں کہ اگر ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ہمیں راستے میں چلتی ہوئی عورتیں برکوں میں یا چادروں میں نظر آتی ہیں کوئی بھی عورت ہے سینہ کی جو بے بردہ یا بے لباس بھار گھوم رہی ہے جیسا کہ مگر بھی معاشروں کا کلچر ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایمان نہیں ہے اور یہ ایک مومن مسلم معاشرہ ہے تو یہاں پر ہمیں عورتوں میں حیاء دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی بھی عورت ہم اس طرح بے لباس چاہتی بھی نظر نہیں آئے گی بلکل اسی طرح راستے میں چلنے والی جو عورتیں ہوں گی ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مہرم موجود ہوتا ہے چاہے وہ ایک چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ بیٹا ہو لیکن ہر عورت کے ساتھ لازمان کوئی نہ کوئی مہرم ساتھ جا رہا ہوتا ہے جبکہ ہمیں مغرب معاشروں میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا اسی طرح مغرب کے بعد ہم دیکھیں کہ بزاروں میں اور راستوں میں ہمیں عورتوں کی چہل پہل مفقود نظر آتی ہے یعنی مغرب کے بعد ہمارے ہنریواز نہیں کہ عورتیں گھروں سے باہر نکلیں یہ کس لئے ہے یہ حیاء کی وجہ سی ہے ہمیں حیاء یہ بتاتی ہے ہماری ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مغرب کے بعد کا جو وقت ہے وہ اندھیرے کا ٹائم ہو جاتا ہے مردوں کا ٹائم ہوتا ہے کہ مرد اپنے کاروباروں سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں بزاروں میں اور راستوں میں مردوں کا رش ہوتا ہے تو اس ٹائم ہماری گھروں کی عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں راستوں میں نہیں نکلتی تو یہ چیز ہمیں کس نے بتائی ہمیں ہماری حیاء نے یہ بتایا کہ اس ٹائم عورتوں کا نکلنا مناسب نہیں ہے تو اس بنا پر عورتیں گھروں میں ٹھہری ہوتی ہیں تو لہٰذا ایک مومن اور مصالح معاشرہ جو ہے وہی یہ پہجان پیدا کرتا ہے کہ کن چیزوں میں شرم اور حیاء ہونی چاہیے اور کن چیزوں میں نہیں ہونی چاہیے لیکن ابھی ان باتوں سے ایسے لگ رہے گئے کہ حیاء صرف عورت کی ساتھ کے ساتھ ہی خاص ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ حیاء جس طرح ایک عورت کیلئے لازمی ہے بلکل اسی طرح ایک مرد کیلئے بھی حیاء انتہائی ضروری ہے جسے کہ ہم دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ نور میں جہاں پر شرم حیاء اور پردی کا ذکر کیا ہے وہاں سب سے پہلے اللہ نے کس کو مخاطب کیا سب سے پہلے اللہ نے مرد کو مخاطب کیا پہلے مرد کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالی نے عورت کو مخاطب کرا اور کہا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو اپنی شرف گاہ کی حفاظت کرو یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حیاء ایک عورت کی ذات کا خاصہ ہے اگر حیاء ایک عورت کا زیور ہے تو مرد کے لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ وہ ایک حیادار شخص ہو ہمارے معاشر میں ایک جملہ عموماً بولا جاتا ہے کہ حیاء تو نظر میں ہوتی ہے یہ حیاء تو آنکھ میں ہوتی ہے ہمیں کی ضرورت ہے کہ ہم پردہ کریں اگر ہماری آنکھ کے اندر حیاء ہے تو ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں بلکل یہ ایک عام سا جملہ ہے جو عموماً بولنے کو سننے کو مل رہا ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں یہ بات غلط نہیں ہے واقعی میں آیا آنکھ میں ہونی ہی چاہیے بلکل ہی درست ہے لیکن نظر بھٹک بھی تو سکتی ہے کہ نہیں بھٹک سکتے ہیں انسان ہی تو ہیں غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں تو اگر نظر بھٹک جائے تو پھر کیا ہوگا تو اس کے لئے انسان کے پاس ایک مضبوط کردار ہونا چاہیے ایک مضبوط کردار ہوگا تو وہ بھٹکیوی نظر پر آب اپا لے گا لہٰذا حیاء آنکھ میں تو ہونی ہی چاہیے لیکن ذاتھی کردار میں بھی حیاء کا ہونا انتہائی ضروری ہے حیاء کی خسموں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ حیاء کی کتنی اقسام ہیں حیاء کی چار خسمیں ہیں سب سے پہلی حیاء ہے اللہ سے حیاء کرنا اللہ سے حیاء کیسی ہوگی اس کی کچھ عمومی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شاید ہے کہ نماز میں حیاء جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کبھی بچوں میں لگا ہوئے کبھی گھر میں کبھی کھانے میں کبھی دوستوں میں یعنی ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہوتے لیکن ہمارا ذہن اس وقت اللہ کے لئے حاضر نہیں ہوتا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہیں بعض وقت جو چیزیں ہم رکھ کے بھول گئے ہوتے ہیں ہمیں نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں بعض وقت کسی سے کوئی وعدہ کی ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں نماز میں یاد آ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہمارے دہان اللہ کی جانب نہیں ہوتا تو اللہ سے حیاء کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہیں ہم نے دن کے اتنی ساری مصروفیات میں سوٹ نکالا ہے اللہ کے لئے تو وہ وقت پورا کا پورا اللہ کے لئے ہونا چاہیے ہمیں اس بات سے شرم آنی چاہیے یہ حیاء محسوس ہون چاہیے کہ ہم اتنے بڑے پروردگار کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارا دیل اور ہمارے ذہن اس کے لئے حاضر نہیں ہیں ہم اس وقت بھی اور کاموں میں لگے مل گئے اللہ سے حیاء کیس طرح کرنی ہے کہ جب اس کی عبادت کے لئے کھڑے ہو تو بلکل پوری طریقے سے اس کی جانب یقصو ہوں اسی طرح اگر نیکی کرتے ہوئے ہیں ہماری نیت بری ہے کوئی ہم اچھائی کا کام کر رہے ہیں لیکن اس کے لئے ہماری نیت اچھی نہیں ہے ہم رہاکاری کر رہے ہیں ہم اچھی چیز کو چھوڑ کے کوئی بری چیز اللہ کی راہ میں کار رہے ہیں یہ سوچ کر کہ کسی کو کیسے پتا چلے گا کسی کو نہیں پتا چلے گا لیکن میرے اللہ کو تو معلوم ہے نا تو ہمیں شرم آئی جائے اس بات سے کہ ہم اللہ کے لئے نیکی بھی کرتے ہیں اللہ سے عجر کی امید بھی رکھتے ہیں لیکن ہم اس نیکی کو اللہ کی پسندیدہ طریقے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں اسی طرح تنائی میں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہمیں امی پکڑ لیں گے یا ابو پکڑ لیں گے یا میری دوستوں اور ساتھ ہیں وہ کچھ پتا چل جائے گا ٹھیک ہے کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن ہمیں اس وقت دیکھنے والی ذات اللہ ہوتی ہے اللہ اس وقت ہمیں دیکھ رہتے ہیں تو ہمیں حیاء آنی چاہیے کہ ہم گناہ تنہائی میں بھی نہ کریں تنہائی میں بھی ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کہیں بھی جا کے چھپ جائیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم کسی بھی صورت اللہ کی نظر سے نہیں بس سکتے ہیں تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے شرمانی چاہیے اسی طرح دوسرے قسم ہے فرشتوں سے حیاء کرنا فرشتوں سے حیاء کیسے ہوگی کہ ہمارے کندوں پر اللہ نے دو فرشتیں بٹھائیں یہ بات ہم جب جانتے ہی ہیں لہذا جب ہم کوئی حلت کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ حساس تو ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن اس وقت یہ حساس بھی دل کے اندر ہونے چاہیے کہ کرامن کاتبین سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ریجسٹرز میں لکھ رہے ہیں خیام اکی دن جب ہمیں ریجسٹرز دی جائیں گے تو ہماری برائیوز کے اندر لکھی ہوئی ہوگی لہذا کوئی اور دیکھیں نہ دیکھیں کوئی اور بات کوئی لکھیں نہ لکھیں لیکن وہ ایک ریکارڈ کے اندر جمع ہو رہی اور ہمارے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں تو فرشتوں سے بھی حیاء ہونی چاہیے اس طرح لوگوں سے حیاء کرنا لوگوں سے حیاء تو ہم عموماً کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ جمعہ بہت عام ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے یہ نہیں لوگوں سے حیاء تو ہم بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم غلط معاملوں میں لوگوں سے حیاء کر رہے ہوتے ہیں جو اصل بات ہے جو اصل امور ہے جن میں لوگوں سے حیاء کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے جیسے کہ ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کزن سے بے تکلیفی بہت عام سی بات ہے ہم اس معاملے میں شرم کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نامرموں کے ساتھ اس طرح بے تقلیفی اتیار کریں لہٰذا اس لحاظ سے شرم کرنی چاہیے کہ ایک عورت ہے اس کی فطرت میں حیاء ہونی چاہیے تو اپنے بھائیوں اپنے باپوں اور شوہروں کے علاوہ کسی کے ساتھ اس طرح بے تقلیفی نہیں ہونی چاہیے خصوصاً کزن کے ساتھ تو بالکل ہی بے تقلیفی نجائز ہے تو اس معاملے میں ہم نے حیاء کرنی ہے کہ ضروری بات کے علاوہ کوشش کریں کہ ضروری بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہ بلکہ بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے ہمارے بھائی موجود ہیں ہماری ماہیں موجود ہیں تو ان سے وہی کلام کریں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح ان سے کلام کریں اور شیطان کو کوئی وسوسہ ڈالنے کا موقع دیں اسی طرح شادیوں میں دعاس اور گانی کی رسومات آج کل بہت عام ہو گئیں رکس و موسیقی بہت عام سی بات ہے تو اس معاملے میں ہمیں حیاء آنی چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ لڑکی اس طرح کی کام کرتی ہے اس طرح کس کی مشاگل ہیں اس طرح کس کی شوق ہیں تو اس معاملے میں ہمیں سوچیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے نہ کہ اور دوسرے معاملات میں اسی طرح ہمیں گانے تو بہت سی یاد ہیں فر فر ہم گانے گاہ لیتے ہیں ہمیں سب گانوں کا پتہ ہوتا ہے کہ آج کل کون سے گانے ان ہیں کون سے گانے آ رہے ہیں کون سے پرانے ہو رہے ہیں لیکن اگر ہمیں خوران کی تلاوت نہیں آتی تو ہم بھی اس بات پر شرم آنی چاہئے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اس کو خوران بھی اچھے سے پڑھنا نہیں آتا بلکہ سب سے پہلی بات تو اللہ کیا سوچے گا کہ میں اس کو کتنی نعمتوں سے نوازہ یہ میرے کلام کو اچھے سے پڑھ نہیں سکتی ہے اس کو خوران کی تفصیل نہیں آتی ہے یہ نہیں جانتی کہ خوران اس سے کیا تخاذہ کر رہا ہے اور اللہ اس سے کیا چاہتا ہے اور سب سے چوتھی چیز ہے خود اپنے آپ سے ہیا کرنا اپنے آپ سے ہیا کیسے ہوگی کہ میں کیا پہن رہی ہوں یا کیا کھا رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں ان تمام چیزوں میں ہیا خود اپنے آپ سے ہیا کرنا ہے اپنے آپ سے ہیا کی ف eyelashesت میں آگے تفصیل سے کروں گے انشاءاللہ اس کے بارے حدیث ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیا ایمان کے ساتھ ہے ایمان جنت میں لے جاتا ہے بے ہی آئی برائی کے ساتھ ہے اور برائی جہانم میں لے جاتی ہے یعنی ہمیں بیان کہہ جا رہا ہے کہ ہی آئی ایمان کے ساتھ ہے جہاں ایمان ہے وہاں ہی آئی ہے جہاں ہی آئی ہے وہاں ایمان ہے یہ دولوں ایک ہی ساتھ رہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہن میں سے ایک ہے اور ایک نہیں ہے جہاں ہی آئی ہوگی وہاں ایمان لازم ہی ہوگا لہٰذا یہ کہہ کریں گے ایمان جنت میں لے جانے والی چیز ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیر احمد سے جنت میں داخل کرے گا اور اسی طرح بے ہیائی ہے جس کے پاس بے ہیائی ہے وہ بے ہیائی کیا ہے وہ برائی کے راستے پر لے جاتی ہے ظاہر جب آپ بے ہیائی کے راستے پر چلیں گے تو آپ کے اندر سے اچھائی اور برائی کے فرق مٹ جائے گے اور آپ خود بہت برائی کے راستے پر چل پڑیں گے آپ برائی کے کرتی ہے جہنم میں لے جاتی ہے تو لہذا ہم نے کیا کرنا ہے ہائیہ کا راستہ اکتیار کرنا ہے اچھا ہماری بہت سیاچی پیاری بہنیں ہیں ان کے ذہنوں میں جو پردہ کرتی ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری فلان دوسر اتنا اچھا لباس پہنتی ہے اتنا اچھا میک اپ کرتی ہے اتنا اچھا تیار ہوتی ہے ہر تقریب میں وہ سب سے لوگوں کی نظروں میں ہوتی ہے سب سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں دیکھ رہی ہوتی ہے یعنی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں سیلپیز لے رہی ہے اور سٹیٹس پر سیلپیز لگا رہی ہیں سوشل نیٹ فرکس پر سیلپیز لگا رہی ہیں کمنٹس آ رہے ہیں لوگ لائک کر رہے ہیں ہر ایک کی زبان میں ان کے لیے واوا ہے میں ایک پردہ دار سی لڑکی ہوں میں کنارے پر بیٹھی ہوتی ہوں نہ کوئی ٹھیک سے میرا لباس دیکھ پاتا ہے نہ کوئی ٹھیک سے میرا سجنہ سوڑنا دیکھ پاتا ہے نہ کوئی میں یہ تعریف کرتا ہے یعنی لوگوں کی نظروں میں نہیں آ پاتی ہماری بہنوں کی یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بلکل اس طرح کی یعنی ذہن میں سوالتے ہیں اتنا سب نے آپ میں یعنی احساس کم طریقہ شکار ہونے لگ جاتی ہیں میں نے معاشر پردہ دار لڑ گیا تو ان کو میں ایک ہی جواب دینا چاہوں گی کہ آپ اگر آپ کو کبھی اس لحاظ سے اس معاملے میں احساس کم طریقہ ہونے لگے تو آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ لوگ ہمیں نہیں جانتے ہوں لیکن میرا رب مجھے جانتا ہے اللہ سے بڑی کوئی ذات ہے آپ ایک کنارے میں ایک کونے میں ایک پوری محفل چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق تیار ہو کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اللہ کیا ہے اس محفل میں آپ کو کوئی نہیں جان رہا لیکن اس محفل میں ایک آپ ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں ایک آپ ہیں جس کے اوپر اللہ کی نظر ہے اور ایک آپ ہیں جس کو اللہ اس پوری محفل میں پسند کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ٹھیک ہے لوگ جو ہیں ان کو سوشل نیٹ ورک پہ پہنچاننے والے ہیں لیکن آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو ذکر خوران میں ہوتا رہا ہے جو حیادار ہوتے ہیں جو پرددار ہوتے ہیں خوران میں اللہ ان سے کلام کر رہا ہے ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقوں سے زندگی بسر کرنی ہے لہٰذا اگر ان کو آج کے لوگ جاننے والے ہیں تو آپ کو چودہ سو سال پہلے کی لوگوں نے بھی جانا ہے اور چودہ سال بعد کے لوگ بھی آپ ہی کو جاننے والے ہوں گے تو آپ صرف آج کا ٹاپک نہیں ہے آپ پہلے کے بہت سے لوگوں کو بھی ٹاپک رہے چکے ہیں اور آپ بعد کے بہت سے لوگوں کو بھی ٹاپک رہیں گی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ چند لمحے کی شورت اور واہ واہ کیلئے آپ اللہ کا پسندیدہ راستہ چھوڑ دیں آپ اللہ کی پسندیدہ بندیوں میں سے آپ اللہ کی کتاب میں موجود ہیں آپ دنیاوی میکزین میں موجود نہیں ہیں آپ اللہ کی کتاب میں موجود ہیں آپ کا ذکر تو فرشنے کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں انبیاء نے کیے ہیں تو لہٰذا آپ کو عام سے خاتون نہیں ہے آپ کو احساس کم تریم مطلع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا پھر اس کے بعد میں اپنی حیاء کا کیسے جائزل ہوں یعنی اب یہ سب سننے کے بعد ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ میں کیسے اپنا جائزل ہوں آیا کہ میں حیاء کی راستے پر ہوں یا نہیں ہوں یا وہی بات کہ میں خود سے کیسے حیاء کروں تو اس کے لئے چند نقات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر لیتی ہوں اس کو دیکھ لیجئے سب سے پہلے چیز کہ ہم جو لباس پہنتے ہیں ہمارے لباس ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری انتر حیاء ہے یا نہیں اگر تو میں بہت چست لباس پہن رہی ہوں جیسے کہ آج کے لئے سموک پینٹس اور ٹائٹس کا بہت ٹرین چلا ہوئے ہیں یہ چھوٹی خمیزیں یہ چست خمیزیں یا بہت باریک لباس جس سے میرے جسم جھلک رہو کر تو میرے لباس ایسا ہے تو یہ حیاء کے لباس نہیں حیاء کی طریقوں پر یہ پورا نہیں اترتا یا پھر اگر میں برخہ اور ابائیا پہنتی بھی ہوں اور میرا ابائیا ایسا ہے جس کے اوپر بہت لیس لگی ہوئی ہیں نگ لگی ہوئے ہیں یا وہ چست ہے یا بہت ہی کلر فول ہے یعنی برائیٹ ایسے کلر ہیں جو نصروں کو کھیشنے والے ہیں یعنی میرے ابائی کے اندر بھی اگر اس طرح کی چمک دمک ہے تو میرا وہ ابائیہ بھی حیاء کی تخاز اوپر اور پردو کے تخاز اوپر پورا نہیں اترتا لہذا سب سے پہلے مجھے جائزہ لینا ہے کہ میں لباس کیسے پہنتی ہوں جب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا لوگوں کے اوپر جو امپریشن پڑتا ہے وہ کس سے پڑتا ہے میری لباس سے پڑتا ہے میری شخص سے پڑتا ہے کہ میری شخص سامنے سے کیسی دیکھ رہی تو سب سے پہلے ہم نے اپنے لباس پر تو وجہ دینی ہے کہ آیا کہ میرا لباس حیاء کے تخاز اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا دوسری چیز میں کیا پڑھ رہی ہوں اور میں کیا دیکھ رہی ہوں یہ چیز مجھے بتاتی ہے کہ میرے اندر کتنی ہائیہ ہے جیسے کہ میں اگر کسی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں تو وہ کتاب اس قسم کے مواد پر مجتمع ہے آیا کہ وہ کتاب اسلامی مواد پر یا ہائیہ کے تخاز پر پوری اترنے والے مواد پر مجتمع ہے یا نہیں کون سا آدھا پوری کس طرح کا لیٹریچر ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس پر مجھے توجہ دینے کی ضرورت ہے بلکل اسی طرح میں کیا دیکھ رہی ہوں یعنی اگر میرے ہاتھ میں موبائل ہے کسی سوشل نیٹ وک میں یوز کر رہی ہوں تو اس میں میں کس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہوں آیا کہ میں اس پر اسلامی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں آیا کہ میں اس پر درامے ویڈیوز دیکھ رہی ہوں یا میں اس پر گانے سن رہی ہوں یا میں اس پر ترانے سن رہی ہوں یا نظمی سن رہی ہوں تو اس چیز سے بتا چلتا ہے کہ میری ذات کے اندر کون سا رجحانux تات ہے حیاء کا رجحان زادہ ہے یا بے حیائی کا رجحان زادہ ہے تو ہم نے ان چیزوں پر توجہ دینی ہے یعنی کہ کہ میں کیا پڑھڑ رہی ہوں اس پر بھی توجہ دینی ہے تیسری چیز میں کیا بول رہی ہوں کہ اب میری زبان سے نکلا ہوا ہر لغص بھی میری شاناک بتاتا ہے کہ میرا ذہن کن طریقوں پر سوچتا ہے میری تربیت کن طریقوں پر کی گئی ہے یا میں کس طرح کا رجحان رکھتی ہوں تو میں کیا بول رہی ہوں اس پر مجھے بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر میں چھوٹے سے بات کر رہی ہوں تو میرا لہجہ کیسا ہو اگر میں بڑے سے بات کر رہی ہوں تو میرا لہجہ کیسا ہو اگر میں کسی نامحرم سے بات کر رہی ہوں تو مجھے کن طریقوں پر کس طریقے کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے ان تمام چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ میری حیاء کس بیمانے پر پہنچی ہوئی ہے چوتی چیز میرا دوسروں کے ساتھ رویہ یعنی جو میرے ساتھ کے عام کے ساتھ رہنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے اگر میں ان کے ساتھ عزت دہرانہ طریقہ استعمال کر رہی ہوں اور مشکانہ رویہ استعمال کر رہی ہوں تو یہ تو درست ہے لیکن اگر میں ان کے ساتھ تذہیق اور تمسکر کا طریقہ اکتیار کرتی ہوں تو یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے ہر ایک انسان کہا کہ اس کو عزت دی جائے چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا چاہے وہ ملازم ہے یا مالک اس کے ساتھ لازمین لازمین ہے کہ اس کے ساتھ عزت کا رویہ اکتیار کر جائے تو ہر ایک کے ساتھ عزت کا رویہ اکتیار کرنا چاہیے اگر میں بےہائی کا رویہ اکتیار کرتی ہوں یا میں تمسکر کا طریقہ بے عزتی کا طریقہ اکتیار کرتی ہوں تو یہ انتہائی نامناسب ہے اس کے بعد میری صحبت جو میں نے منتخب کی وہ مجھے بتاتی ہے کہ میں کس آستے پر چل رہی ہوں یعنی میری دوست ایسے ہیں جو اچھا دینی ذہن رکھتے ہیں اچھا اخلاقی ذہن رکھنے والی لوگ ہیں تو میری صحبت اچھی ہے یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے تو اگر میری صحبت میں اچھے لوگ ہیں تو یعنی میرا رجحان اچھا ہے اگر میرے اندہ کہیں نبی کی برائی بھی ہے تو مجھے وہ اچھی صحبت اچھائی کی طرف لی جائے گی لیکن اگر میری صحبت خراب ہے تو میں چاہیے کتنے ہی اچھے راستے پر چلنے والی کیوں نہ ہو وہ خراب صحبت مجھے برائی کے راستے پر لے جائے گی تو لہٰذا ہر لحاظ سے ہم نے اپنی صحبت کے بھی جائے سے لینے ہے کہ میری صحبت ایسی ہو جو مجھے حیاء اور ایمان کے راستے پر چلانے والی ہو پھر اگلی چیز جس کا مجھے خیال رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ میں کن جگہوں پر جا رہی ہوں یعنی میں کس قسم کی محفلوں کو اختیار کرتی ہوں اگر میری محفلے تعلیم اور تعلیم کے حوالے سے ہیں یعنی کہ میں قرآن سیکھنے جا رہی ہوں یا درس وغیرہ کے لیے جا رہی ہوں یا کسی بھی اس طرح کی محفل میں جا رہی ہوں جو اللہ کی پسند کے مطابق ہیں تو میری محفلے اچھی ہیں ہایا والی محفلے ہیں میری اور اگر میں اس کے خلاف لوگ محفلوں میں جا رہی ہوں یعنی صرف میرا گھومنا پھرنا کھانا پینا اس طرح کی محفلے ہیں کہ تھوڑی انجوائیمنٹ ہو جائے تھوڑا سیاں گھوم لیں کچھ کھا لیں تھوڑا سی حسی مزاق ہو جائے اگر میں اس طرح کی محفلوں میں یا گانے محفلوں میں جانا پسند کر رہی ہوں جیسے کہ آج کل ہم دیکھیں شادی وغیرہ کی رسومات ہوتی ہیں تو اس میں کس طرح کی حضور اللہ قسم کی محفلے رکھی جا رہی ہوتی ہیں تو اگر میری پسند ایسی محفلے ہیں تو پھر مجھے اپنا جائز لینے کی اشد ضرورت ہے پھر اس وقت سے آخری چیز کے میں کیا کر رہی ہوں یعنی میرے مشاقل اس طرح کے میرے مشاقل مجھے بتاتے ہیں کہ میں کس قسم کا رجحان رکھنے والی ہوں اگر میرے مشغلے ایسے ہیں جو حیاء کے تخاظوں کے مطابق ہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے خلاف ہیں مجھے گانے گانا پسند ہے یا مجھے موویز دیکھنا پسند ہے یا اس کے خلاف مجھے صرف چیٹیں وغیرہ مجھے اچھی لگتی ہے تو اس طرح کی چیزیں کے ہیں بلکل لوگ اور فضول ہیں اور حیاء کے تخاظوں کے خلاف ہیں تو مجھے اپنے مشاقل کو بھی اس طرح رکھنا ہوگا جو مجھے بھی فائدہ دینے والے ہوں اور دوسروں کو بھی فائدہ دینے والے ہوں تو مجھے اپنے مشاقل پر بھی انتہائی نظر رکھنے کی ضرورت ہے سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر حیاء نہ ہو تو تمہارا جو جی چاہے کرو یعنی کہ انسان کو اچھا ہی کے راستے پر لے جانے والی چیز کیا ہے حیاء ہے جب انسان کے اندر سے حیاء ختم ہو گیا تو ایمان ختم ہو گیا ایمان ختم ہو گیا تو اچھا ہی کے راستہ یا اللہ کے بسندگی راستہ اس سے گم ہو جائے گا وہ شیطان کے راستے پر چلو پڑا ہے تو لہٰذا اب اس کا جو جی چاہے کرے اب اسے کوئی کسی چیز سے روکنے بارا نہیں ہے یعنی اس کے اندر سے شرم اور حیاء اور ججک کا جو مادہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو لہٰذا اب اس کو برائے کے راستے پر چلنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اللہ میرے وآلہ آپ کی حفاظت فرمائے ہم سب کو حیادار ایمان حیادار مومن بنائے اور حیادار بندوں میں شامل فرمائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے اللہ آپ